بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت تہم والا ہے ہر زیبت کرنے والے تانے دینے والے کی خرابی ہے جو مال جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے شاید وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا ہرگس نہیں وہ ضرور ہتما میں جھوک دیا جائے گا اور تم کیا سمجھے کہ ہتما کیا ہے وہ اللہ کی بھڑتائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک جا پہنچے گی بے شک وہ اس میں بند کر دیا جائیں گے یعنی آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نهایت رہن والا ہے چاہیت رہنم چاہیت رہنم باستخدام ارض کل لہم چاہیت رہنم وَأَرْسَلْ عَلَمْهِمْ طَيْرًا عَبَابِ تَرْمِن بِحِجَارَةٍ نِنْسِجْكِ فَجَعَلَوْمْ كَعَصْنٍ مَأْكُولٍ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا 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 اس نے ان کا دعاؤں غلط نہیں کیا اور اس نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے چھوڑ دیئے جو ان پر کھنگر کی پتریہ پھینکتے تھے تو اس نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم بالا ہے لِقِلَا زِقُرَائِ لِقِلَا زِقُرَائِ لِقِلَا زِقُرَائِ جس کرنے کی بنا پر انہیں چاہیے کہ اس نعمت کے شکر میں اس گھر کے مالک کی عبادت کریں جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن بخشا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم بالا ہے ارأيتم من يكلم بالدین فذلك من دعو الیتین ولا يحض على طعام المسکین فغیل من يصنین اللہ هم عن صلاتهم سافون اَلَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَلَّعُونَ الْمَاعُونَ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے یہ وہی بدبخت ہے جو یتین کو دھکے دیتا ہے اور نادار کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترضیم نہیں دیتا تو ایسے نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز کی طرف سے غافل رہتی ہیں جو ریاکاری کرتے ہیں اور جو برتنے کی چیزیں مانگنے پر نہیں دیتے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اِنَّا اَعْطَئِنَاكَ الْكَوْثَرُ خُصَلِّ لِرَبِّكَ وَالْحَرُ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم کو کوسر یعنی بہت زیادہ بھلائی عطا فرمائی ہے تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے نام رہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قُلْ يَا أَيَّا الْكَافِرُونِ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدَ وَلَا أَنْعَابِدُ مَا أَعْبَدْتُمْ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينَ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ اے کافروں جن بتوں کو تم پوچھتے ہو ان کو میں نہیں پوچھتا اور جس معبود کی میں عبادت کرتا ہوں اس کے تم عبادت نہیں کرتے اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کے تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں تمہارے لیے تمہارا رستہ میرے لیے میرا رستہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے جب اللہ کی مددہ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم نے دیکھ لیا کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تصبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ابت یداء بی لعب و تب ما اولا عنہ مالو و ما کسب سیصلانا رنگ ذات لہب و امرعتو حمالت الحطب ابو لاحق کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کم آیا وہ ضرور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یاکن لہو کفوا احد کہو کہ وہ معبود برحق جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ ہے وہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور کوئی اس کا ہمسر نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی اور اندھیری رات کی برائی سے جب اس کا اندھیرہ چھا جائے اور گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے اور حسد کرنے والی کی برائی سے جب وہ حسد کرنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رہن والا ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شرل عسوات الخناس اَلَّذِي وَسْوِتُ فِي خُدُورِ النَّاس مِنَ الْجِنَّةِ وَالْنَّاس کہو کہ میں انسانوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں یعنی لوگوں کے بادشاہ کی لوگوں کے معبود کی اس بڑے وسوسہ ڈالنے والے کی برائی سے جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے